بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آر میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کا ایک ایسا ماسک بنانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے اگر آپ کی سکن لٹکی ہوئی ہے تو وہ ٹائٹ ہو جائے گی یہ ماسک آپ اپنے پاؤں کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر یوز کر سکتے ہیں تو اس ماسک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ادھر بلیک سیڈ یعنی کہ کولنجی اس کو ہم نے لے کے ایک بلینڈر میں ڈال لینا ہے تقریباً ہاف کپ کولنجی میں آپ چار گلاس پانی ڈال سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے کہ سارا کا سارا مٹیرل جو ہے وہ یک جان ہو جائے بعد میں آپ نے کسی دبٹے کی مطلب سے اس کو سٹین کر کے کسی کڑھائی میں اس کو ڈال لینا ہے اچھا یہی ہوگا کہ آپ لوہے کی کڑھائی لے لیں اس کو دبا دبا کے سٹین کر لیں اور اس کا سارا پانی جو ہے وہ لے لیں آپ نے اس کو چولے کو پرچھا دینا ہے اور تقریباً اس کو پکانا ہے جب تک یہ سارا مٹیریل تھک نہ ہو جائے تھک ہو کے ایک کریمی سٹکچر میں نہ آ جائے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے آپ نے اس کو بہت تھک نہیں رکھنا اتنی کنسسٹینسی رکھنی ہے جو آپ ایزیلی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر لیپ کر سکے اپلائی کر سکے تو آپ نے اس کریم کو ڈال کے ایک جار میں رکھنے نہ ہے اور ویک میں ون ٹائم اپنے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر اس کا ماسک لکھانا ہے اور پھر تقریباً پندرہ سے بیس من بعد دھو لینا ہے تو آپ کو اس کے بہت اچھے رزن ملیں گے آپ کے ہاتھوں کے جو جلد ہے وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گی اگر لٹکی ہوئی ہے جھنیاں آ رہی ہیں تو ٹائٹ ہو جائے گی پاؤں کے اوپر بھی آپ کا اس کو بہت اچھا اثر ملے گا آپ کی سکن جو ہے وہ وائٹ بھی دکھے گی آپ کو اس کے بہت اچھے رزن ملیں گے آپ اس کو بنا کر ضرور یوز کیجئے گا آپ اس کو پندرہ دن میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں اور بنا کر آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے روم ٹمپریچر میں یہ حراب ہو جائے گی